ہمارے ساتھ موجود ہیں بیسٹر اتزاز ایس انتہان کی سومش بینگ آن دا پروگرام کل توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سزا موطل ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ نا اہلی ختم نہیں ہوئی ہے آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے اس میں بڑی واضح سی صورتحال ہے کوئی اتنی پیچیدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ آئین کو دیکھیں تو آئین کہتا ہے 63 1H H for hungry یہ کلاوز ہے وہ کہتا ہے کہ if a person is convicted of an offense involving moral turpitude to a sentence not less than two years and five years have not passed since his release after serving sentence he will be disqualified اب یہ اس میں دو چیزیں ہو گئیں ایک conviction اور ایک sentence اب جو prosecution کی طرف سے آ رہی ہیں تعبیریں وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ جی چیزیں ہوئی ہے جی چیزیں ہوئی ہے جی چیزیں ہوئی ہے جی چیزیں ہوئی ہے کہ because the sentence is more than two years imprisonment therefore he is disqualified the actual fact is if you look at it there are two components one is conviction and the other is sentence even if one gets suspended and when you suspend the sentence or suspend the judgment whichever way you use you are actually saying کہ یہ موطل ہو گیا ہے اور اس سے یہ کسی چیز کو متاثر نہیں کرے گا اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا یہ بے اثر ہو گیا اب اگر conviction فیلال رہے بھی اور وہ sentence suspend ہو جائے تو دونوں جو components ہیں for this disqualification وہ موجود نہیں ہوں گے دونوں ہونے چاہیے ہیں ایک تو ان میں سے بلکل نہیں ہے وہ sentence suspend ہو گیا اب وہ he is not it is as if he has not been sentenced to any imprisonment or any three years or so if he is not if it is deemed that he is not sentenced to three years کیونکہ وہ suspend ہو گیا وہ غیر موثر ہو گیا تو پھر وہ کو disqualification ہی بنتی ہے disqualification بنتی ہے اگر conviction بھی ہو sentence بھی ہو دو سال سے زیادہ ہو سزا اور وہ موطل کوئی ان میں سے کوئی ایک جز بھی انسر بھی موطل نہ کیا گیا ہو اگر ایک بھی ان سے موطل ہو گیا تو تو وہ اس قائل فائیڈ آہ تو رن فور آہ Pump اسیمیلی اسی اسیمیلی اسی ویڈی ہے اسیمالی کافی کانوندان جس میں آبویسی تی فارمل آہ لو منسٹر شامل ہیں تارر صاحب یا پھر اشترہ آشاف صاحب شامل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف سزا موطل ہوئی ہے اور کیونکہ آہ معاملہ تھا کہ آپ نے چیزیں ڈیکلیر نہیں کی تو وہ تو ڈیکلیر نہیں کی اس لیے اس حوالے سے نا اہلی ان کی قائم ہے نہیں فریہ دیکھنا تو چاہیے کہ کس لوگ کے تحت نا اہلی ہے اس فیصلے میں تو نہیں لکھا ہوا نا کہ نا اہلی نا اہل بھی ہوں گے اس فیصلے کا تو اس طرف تھا ہی نہیں رجوع ہی نہیں تھا یہ لکھا گیا ہے clause یہ article 63 1H clause میں اس میں جو لکھا گیا ہے یہ وہاں اس کے elements کو پورا کرنا ہے اس کے کیا elements ہیں کہ a person should have been convicted of an offense involving moral turpitude to a sentence in excess of two two years three years ڈیک 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 ڈیک變 کتا لوگیا ہے it has been suspended it cannot be acted upon it cannot affect anything it has become useless in one respect اب وہ انسر کیا ہے کہ conviction ہونے چاہے تھے اور sentence ہونے چاہے تھے suspension of the sentence itself is sufficient to deny the deny the prosecution from taking the case under article 63 one edge of the constitution that is the simple argument right so official secret act کے تحت جو مقدمہ درج ہے اس میں خصوصی عدالت نے صبرہ طریق انصاف کو judicial remand میں جیل میں ہی رکھنے کا حکم دے دیا ہے چند روز پہلے مختلف cases میں عدالتوں نے ان کی زمانت خارج کر دی تھی کہ وہ حاضر نہیں ہو سکے لیکن عدم حاضری کے باوجود ان کا judicial remand دے دیا گیا ہے how do you look at that یہ تو مزاق ہو رہا ہے نا ویسے کھلوار ہو رہا ہے قانون سے آپ دیکھو کہ کبھی تاریخ میں مجھے تو علم نہیں ہے میں نے دیکھا ہو کہ ایک سو اسی مقدمات ایک ہی شخص پہ ہو گئے ہیں اور وہ ساری وارداتیں اس نے کی ہیں in about one year ایک سال میں اس نے ایک سو اسی خلاف وردیاں کر دی ہیں قانون کی آئین کی جو اس کے پہ ایک سو اسی مقدمات بن گئے ہیں اب اور وہ سال سوا سال گدرائے اس میں تو یہ ایسی تو میں نے کبھی تاریخ میں کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اس قسم کا بھی flood gates of prosecution ہر طرف سے prosecution کوئٹہ میں بھی اور ہر جگہ ہی اگر اگر ریاست نے اس کو رکھا ہوا ہے ریاست کی وہ تحویل میں ہے اور کسی عدالت میں نہیں پہنچ سکتا تو عدالت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کی بیل کینسل کرے اس کو اس کو عدالت کا فرض ہے کو ریاست کو یعنی prosecution کو استقاسہ کو بلا کے کہے کہ کیوں نہیں آپ نے مقدم کو یہاں ہمارے سامنے حاضر کیا وہ استقاسہ بتائے گا جی کہ وہ جیل میں ہے اور آج عادری ان کی گجرات میں لگ رہی ہے اور کال عادری ان کی اپٹا واد میں لگے گی تو وہ مطلب ہے یہ تو burden on the prosecution ہے نا to produce a prisoner اگر ایک prisoner ایک آدمی جیل میں ہو وہ خود تو چلتا جا نہیں سکتا عدالت تو اور عدالت کو یہ اتیاد کرنی چاہیے کہ بجائے اس کی بیل کینسل کریں آپ کو سختی برتنی پڑھتی ہے چاہیے on the prosecution استقاسے کے خلاف ملزم تو دو بار مظلوم ہو گیا ایک اس پہ مقدمہ بنا ہوا ہے اور ایک اس کی زمانتیں ضبط ہو رہی ہیں دوسرے مقدمات میں کیونکہ وہ ایک مقدمہ جیل میں ہے یہ بلکل یہ بھی غلط ایٹیٹوڈ اور رویہ ہے یہ اس طرح حراس کرنا i have not known such حراسمنٹ 180 cases in one year he had no case against him before that یہ حراسمنٹ میں نے جو دیکھی ہے اس سے پہلے ہوتی ہوئی اور بڑی شدید ہوتی ہوئی وہ آسفلی ذرداری کی ہے he was kept in prison in custody for almost 11 years and was moved from pillar to post پنڈی میں ایک دن پیشی ہے دوسرے دن لاہور میں تیسرے دن کراچی میں اور اس طرح وہ چکر لگواتے رہتے تھے تو وہ دیکھا ہے یہ ایک انوکھا دو چیزیں بہت انوکھی دیکھی ہیں اس دور میں ایک تو یہ ایک سو اسی کیس کسی ایک شخص پہ بنے ہوئے نہیں دیکھے دوسرا کہ یہ جو طریقہ انہوں نے بنا لیا ہے کہ ایک کیس میں وہ دمانت کرا کے نکلے باہر نکلے تو دوسرے کیس میں گریفتار کر لو پھر اس میں دمانت کرا کے نکلے تو تیتھرے کیس میں کے ساتھ اس سے نکلے تو چوتھے کیس میں گریفتار کر لو یہ کلیر پرسن اور یہ کورٹ کرتی ہے پانچ دس مقدمات ہو جائیں کسی پہ تو یہ چودی دھور علائی کو بھی بینیفٹ ملا تھا مرہوم کو اور دیگر دیگران اور بھی مولانا عبدال ستار نیازی کو ملا تھا کہ آپ عدالت کہتی ہے کہ جی ان کو آپ گریفتار آپ نے نہیں کرنا گریفتار کرنا ہے تو فائیر آپ عدالت میں فائل کریں ہمارے سامنے لے کے آئیں اور ہمیں کنمنس کریں کہ اس میں گریفتاری ان کی ضروری ہے ورنہ یہ تو بلکل حراس کرنے کا ایک بڑا انوکھا طریقہ رانہ سنا اللہ نے